مجھے یہاں مدو کیا گیا تھا بینگلور میں کے سیویل سیسائیٹی ہے اور باقی کے سیویل سیسائیٹی کے لوگ بھی بلنا چاہیں گے ان کے ساتھ آج کل کے حالات کے اوپر تفسرہ کیا جائے اور کیا مسلمانوں کے سامنے کیا مسائل ہیں ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر باتچیت کی جائے تو میں نے اپنے جو کریئر اور زندگی کے اوپر منحصر وہ تھے ایکسپیرینسز تھے وہ شہر کے لوگوں نے اپنے کنسٹنس بتایا تو اس پر باتچیت بھی یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر آج کل ایک بڑا امتحان کی گھڑی ہے اور اس سے کیسے کامیام نکل کے آئیں اوپر سب کو غور کرنے چاہیے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینا پڑے گا کیونکہ تعلیم کے بنا تو کوئی قوم آگے بڑھتی نہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جس میں جس کے مذہب میں تعلیم پر سب سے زیادہ زور ہے وہ اس تعلیم میں سب سے پچھڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا ووکیشنل ٹریننگ پر دور دور دینا پڑے گا ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہمارے قوم کی جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہو ہر شخص ان کو ہی امپلائی کرنا چاہے ان کے ساتھ ورک کرنا چاہے یہ کوشش کی جائے تو بنیاد مقصد یہی تھا یہاں مسائل آپ کے سامنے ہیں جو جنسی کا معاملہ ہم جو سر کا طرح سے جو حملے ہوا ہیں افیت ہوا اس محول کو بدلنے کے لئے کیا تہل نہیں اس کے لئے ایک تو یہی تھا کہ میں نے بتایا کہ ہم کچھ لوگوں نے ڈلی کے سرپانس لوگوں نے مل کے ڈیالوگ تو یہ جو لوگ پاور میں ہیں ان سے بات کی جائے کہ بھئی جو آج جس طرح مسلمانوں کے اوپر ہتھی اچار اور نائن سافیاں ہو رہے ہیں اور ان کے پکڑ پکڑ کے پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں یہ کب تک چلے گا اور کیسے کیا ہے اس کا حل ہے تو وہ ہم نے ان کے نوٹس میں لائے اور اس پہ کافی میڈیا میں بھی بڑا تفسرہ ہوا پھر ہم اپنے کمیونٹی کے جو لیڈر سے ہم ان سے بھی ملے کہ بھئی ہم جو ملے ہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کیے تو سب ہی نے کہا کہ نہیں ڈائلوگ تو بہت ضروری چیز ہے چاہے اس کا کچھ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے لیکن ڈائلوگ اچھا ہی چیز ہے چلتے رہنے چاہیے تو ہم جہتے ہیں بھائی جمعیونت العلماء کے دونوں کو فرقے ملانا عرشان مدنی ملانا محمد مدنی جماعت اسلامی ندوت العلماء لکھنا ہو خالد رشید پرنگی محلی سب لوگوں کو ملے سب نے ایک ہی بات کہا کہ بہت اچھا کیا اور زیادہ تر انہوں نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نتیجہ نہ نکلے پر فکر کی بات نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں کوشش ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پائدہ ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آگ کی شرم ہو جائے شاید ہو جائے کچھ ان کے ہاتھ بھی مضبوط کرنا چاہیے کتنے تو وکیل ہیں جو پرو بونو کیسے لڑتے ہیں کتنے جائنلسٹ ہیں حالانکہ زیادہ تر میڈیا میڈیا گودی میڈیا کلاتا ہے میڈیا ہو بھی گئے لیکن واقعی لوگوں نے اپنی اپنی یوٹیوب چینل چلا لیں ان میں تو مجورٹی سیکولر ہیں لڑ رہے ہیں پوری طرح بہت نظر آ جاتی ایک دو دوست ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم ایک ایسی چینل تیار کریں گے جہاں پہ ہر ایک اس قسم کی سیکولر چینل کا ایک مجموعہ ہوگا ون سٹاپ شاپ ہو جائے گی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام دیکھ لیا انہوں نے کوئی دیکھ لیا ایک دوستے کو پتہ نہیں کہ اگر ہم سب کو ملتے جائیں تو اس سے بڑا حوصلہ بھی بڑھتا ہے ہمارے لئے لڑنے والوں کی بھی کمی نہیں اور سب ہندو ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے حوصلہ بلوالند ہوتا ہے سر یہ ڈی لیمٹیشن جو ہوا تھا اس میں کچھ خاصی کنفیجن میں بہت سارے کونسٹنٹس کے اچھے ہیں جہاں پہ مینورتیز زیادہ ہیں مسلمان زیادہ ہیں وہاں ریزرڈ ہو رہا ہے کہاں پہ ہوا تھا ڈی لیمٹیشن میں ہوا تھا تو 20 سال کے لئے اس کے پر امبارگو ہے اس کے بعد 2026 میں ہوگا اس پر دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ صورتحال صدر جائے ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر ہو جائے